اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شوگر کو کنٹرول کرنے کی بہترین دعا سبوہن قدوسن رب الملائکت ورہو کا ورد ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبوہن قدوسن رب الملائکت ورہو اور اسم عاظم یا قدوس کے ذریعے شوگر کنٹرول کرنے کا طریقہ بتائیں گے سبوہن قدوسن رب الملائکت ورہو اور اسم عاظم یا قدوس کی برکت سے پندرہ میٹ میں شوگر کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر کوئی مریض سبوہن قدوسن رب الملائکت ورہو کو ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اور یا قدوس کو اکیس مرتبہ روزانہ ورد کرتا ہے تو وہ لمبیر ستاک کے لیے شوگر کو کنٹرول میں کر سکتا ہے لہٰذا شوگر کو کنٹرول میں کرنے سے پہلے اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیں اور اس کے بعد آپ صبح سورج نکلنے سے پہلے پرسکون جگہ پر بیٹھ کر ناک سے سانس لے کر اپنے سینے میں روک لیں اور اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد آپ سانس آہستہ آہستہ باہر نکالیں یہ عمل آپ نے پچاس مرتبہ دورانہ ہے اس کے بعد آپ گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے جائیں آپ نے کم از کم پنتالیس منٹ تک روزانہ چہل قدمی کرنی ہے یہ عمل تین دن کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا یہ عمل آپ لگتار جاری رکھیں انشاءاللہ ہر آنے والے دن میں آپ کی شوگر میں واضح کمی آئے گی